تو بی جے پی مکھیالے میں آج بی جے پی شاسد راجو کے مکھی منتری اپنی سرکار کی کام کارٹ کا پورا لے کا جوکہ ایک رپورٹ کارٹ کو پیش کریں گے اس بیٹرک کو دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناف کی تیاریوں کے لحاظ سے بہت اہم کہا جا رہا بی جے پی ادرکش جے پی نرڈا کی ادرکشتہ میں ہونے والی اس بیٹرک میں پی ایم موڈی بھی حصہ لے سکتے ہیں تو بیٹرک میں سی ایم ڈیپٹی سی ایم سب شامل ہوں گے بی جے پی ہیڈکوٹرز میں آج بی جے پی شاسد راجو کے مکھی منتریوں اپنی سرکار کے کام کارٹ کا پورا لے کا جوکہ پیش کریں گے رپورٹ کارٹ کے طور پر اس بیٹرک کو لے کا دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناف کی تیاریوں کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کافی اہم کہا جا رہا ہے بی جے پی ادھاکش جے پی نٹا کی ادھاکشتہ میں ہونے والی اس بیٹرک میں پی ایم موڈی بھی حصہ لے سکتے ہیں تصویریں اس بیچ سامنے آ رہی ہیں بی جے پی ہیڈکوٹرز سے جہاں پر اس اہم بیٹرک کو بلوائے گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اسی ایم یوگی آدھتنا تب سے کچھ سیر پہلے پہنچے ہیں بی جے پی مکھیالے اور منہو لال کھٹر پہنچے ہیں اس بیٹرک میں شامل ہونے کے لیے بی جے پی ادھاکش جے پی نٹا کی اگوائی میں اس بیٹرک کو بلوائے گیا ہے جس پہ پی ایم موڈی بھی حصہ لیں گے ہمانت بسو سرما اس کے علاوہ تمام راجیوں کے جوام بی جے پی شاست راجیوں کی جو سی ایم ہے ڈیپیٹی سی ایم ہے اپنی سرکار کا پورا کام کاج کا جو لیکھا جو کا ہے پورا ریپورٹ کارڈ ہے اس بیٹرک میں رکھیں گے پوشکر سنگھ دھامی کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ان تصویروں کے مادھی ہم سے لگتا ہے تصویریں بی جے پی ہیڈکوارٹرز سے بی جے پی مکھیالے سے سامنے آ رہی ہیں جہاں پر اس اہم بیٹرک کو بلوائے گیا ہے روی ترپاٹھی ملے ساتھ لائے ہوئے روی دوہزار چوبیس کے رن کو نردھارت کرنے کے لیے رنویتی کو نردھارت کرنے کے لیے آج بلوائے گئی بیٹرک کافی مہتپون مائید مانی جا رہی ہے کیا اس بیٹرک کے سانکیتک مائنے سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو روی ترپاٹھی جے بلکل دیکھئے لگ بھگ دو سال سے بھی کم سمیہ بچہ ہے لوگ سبح چناؤ کا اور اس سے پہلے کئی راجیوں میں بیدھان سبح چناؤ بھی ہے اگر بات کریں اسی سال گجرات میں چناؤ ہونا ہے گجرات بیدھان سبح کا اور ساتھ ساتھ ہیماچل پردیش میں دونوں میں بی جے پی کی سرکار ہے اس کے بعد آپ دیکھئے کرناٹک میں چناؤ ہونا ہے اپریل مہینے میں دوسرے سال دو ہزار تیس میں وہاں کرناٹک میں چناؤ ہونا ہے وہاں بی جے پی کی سرکار ہے اس کے بعد آپ راجستان کے بات آتی ہے راجستان بدیپردیش satis گھر تو ایک بدیپردیش میں بی جے پی کی سرکار ہے تو کہیں نہ کہیں راجیوں میں جو سرکار ہے اس کو لے کر راجیوں کے کام کاج کے بارے میں بجائے جا لیا جائے گا اس بیٹھک میں جو جے پی نڈا ہے یہ جانکاری لیں گے کہ راجیوں میں جو سرکار ہے بی جے پی کی اس میں کس طرح سے سکیمز چلائی جا رہی ہیں سنٹرل گورنمنٹ کے جو سکیمز ہیں اس کو کس طرح سے لاغو کیا جا رہا ہے کیونکہ آٹھ سال سے زیادہ ہونے جا رہے ہیں سرکار کے اندھ سرکار کے تو جو بھی سنٹرل گورنمنٹ کے سکیمز ہیں اس کو کیسے implement کیا جا رہا ہے سرکار اپنے جو سکیمز نے چلاتی ہے چاہے الگ الگ راجیوں کے الگ الگ سکیمز ہوتے ہیں ان کا کیا اسٹیٹس ہے ان کا کیا فیڈ بیک ہے اور جنتہ کے پاس ان سب سکیمز کو کیسے زیادہ سے زیادہ جلدی پہنچ آیا جائے کیونکہ دو سال میں آپ کو چیزیں اور تیزی سے لانا پڑے گا دیکھیں تمام ساری چیزیں کوویڈ کے بعد جس طرح سے کئی ساری دکھتیں کئی ساری سمجھ سیاں ہیں اس بیچ میں جنتہ کے بیچ اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں جاتے ہیں ایک طرف مہنگائی ہے تمام اور مددے ہیں آپ کو ان کو ایڈریس کرتا پڑے گا ساتھ ساتھ آپ کو اپنے باتوں کو بتانا پڑے گا کہ کیونکہ سرکار نے پچھلے آٹھ سال میں کیا 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 ہے کس طرح سے لوگوں کو مکان دیا ہے جیادہ جیادہ کس طرح سے ٹوائلٹ کا اسکیم آپ نے دیا ہے کس طرح سے وہ جوالہ اور یوزنہ کا جرہ گیس دیا ہے کس طرح سے آپ نے سڑکے بنوائی ہے کس طرح سے آپ نے بجلی دی ہے تو تمام سارے گنوانے پڑے گے تو یہاں ایک ریپورٹ کاٹ تیار ہوگی جس میں سارے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ پارٹی کے لیبل پر اور سرکار کے لیبل پر جو کین سرکار کا کام ہے اس کو جلد سے جلد اور جیادہ سے جیادہ جنتہ تک پہنچایا جائے اس بات پر یہاں منتان ہوگا اور ابھی جیپی نڈہ اس بیٹھیک پر شروعات کریں گے اور مانا جارہا کہ چار سے پانچ کے بیچ میں پردھان منتری موڈی بھی اس بیٹھیک میں شامل ہوں گے اور وہ بھی اس چیز کو دیکھیں گے کہ آخر کیا چیزوں پر ڈسکسن کیا گیا ہے کنکن مددوں پر یہ لوگ رائے رکھ رہے ہیں تو پورا ایک ریپورٹ کاٹ کہا دے راجیوں سے ان کی جانکاری لینا اور کن سرکار کی اسکیم سے ان کی جانکاری دینا اس کے تحت پورا راجیوں میں جو چنا ہے اس کا بھی خاکہ تیار ہوگا جن جن راجیوں میں چنا ہونا ہے اور ساتھ ساتھ جو 2024 کا لوگ سے پورا چنا ہونا ہے اس کا بھی پورا خاکہ تیار ہونا ہے بی جے پی کو آپ جانتی ہیں بی جے پی کے کام کرنے کا یہ طریقہ ہے یہ سالوں بھر کام کے موڈ میں رہتے ہیں ہر وقت کام کے موڈ میں رہتے ہیں اور چناوی موڈ میں رہتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے چناوی موڈ میں رہنے سے آپ کو جانکاری ہوتا ہے کیا کیا کمیاں ہیں اس کو کیسے صدھارا جا سکتا ہے اور کون کون سے اس کیم کو لے کر کیا فیڈبیک ہے کیا اسٹیٹس ہے اس کو آپڈیٹ کیا جا سکتا ہے بلکل تو کمیوں پر کام کرنا چناوٹیوں کو پار کرنا اور اب تک کا جو پورا لیکھا جو کا ہے چاہے وہ جو سینٹر کی تمام محتوکانکشی اوچنائے ہیں ان کو کیسے کس رنویتی کے تحت راجیوں میں کریانویت کیا جا رہا ہے ایکزیکیوٹ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کئی ہیں مدے ہیں جو چرچہ کا کیندر اس اہم بیٹھک کے مادیم سے رہنے جا رہے ہیں اس بیچ رویتری پارٹی لگاتار موجود ہیں اور بیجے پی ہیڈکوٹر سے لائیو ویجولز آ رہے ہیں زینیوز آپ کو وہ سارے ویجولز دکھا رہے ہیں کہ کر کر تمام راجر کے سی ایم ڈیپٹی سی ایم پہنچ رہے ہیں اور شام چار سے پانچ بجے کے بیچ جس طرح سے روی انپٹس آجہ کر رہے تھے کہ پردھان منصری ناریندر موڈی پہنچ سکتے ہیں اس اہم بیٹھک کا حصہ ہو سکتے ہیں اس بیچ بیجے پی ادھکش کی اگوائی میں اس بیٹھک کو بلوائے گیا اور بیجے پی ہیڈکوٹر سے یہ تمام ویجولز آ رہے ہیں جی پی نرڈ آپ سے کچھ ہی وقت پہلے آپ پر پہنچے ہیں اور ان کا سمبودھن بھی ہونے والا ہے اپنی سرکار کے کام کاج کا ریپورٹ کارٹ پیش کرنے کے لئے تمام راجوں کے سی ایم ڈیپورٹی سی ایم اس اہم بیٹھک کا حصہ ویجولز آپ کے سامنے اس سے کچھ دیر پہلے ہم دیکھ رہے تھے سی ایم یوگی آدتنات پہنچے تھے پرشکر سنگھ دھامی ہاں پر پہنچے تھے ایمان تبسو سرمائے ہاں پر پہنچے تھے وہ تمام سی ایم پہنچ رہے ہیں ہمارے ساتھ رویت رپاٹی لگا تارے رویت شام چار سے پانچ بجے کے بیچ میں آپ نے ذکر کیا کہ پی ایم موڈی کی موجودگی ہو سکتی ہے اس اہم بیٹھک میں جس کو چیئر کر رہے ہیں بیچے پی ادھیاکش جے پی نڈا تمام راجوں کے سی ایم ڈیپورٹی سی ایم پہنچتے ہوئے بڑی شاندار تصویریں کیونکہ جس طریقے سے آگامی ویدھان سبا چناؤ ہیں کچھ راجوں میں اس کے بعد لوگ سبا چناؤ ہیں رڑنیتیوں کو بنانا ان کو ایکزیکیوٹ کرنا راجستر پر اور سینٹر کے لیول پر ایک بہت بڑی چناؤتی بھی ہے موجودہ حالات میں تو اس کا پورا لیکھا جو کا کھاکا آج تیار ہوگا اور اس کو پریزنٹ کیا جائے گا بڑے لیول پر بلکل بلکل دیکھئے میں نے جیسا آپ کو کہا کہ راجوں کے چناؤ بھی اتنا ہی مہینے رکھتے ہیں کیونکہ ہر راجے میں آپ کو چناؤ جیتنا ہے ابھی کئی راجوں میں جہاں آپ کی ستہ ہے اس کو ریٹین کرنا ہے جیسے گجرات ہے گجرات سب سے امپورٹنٹ راجے سے لیے ہے کہ پردھان منتری بھی اسی راجے سے آتے ہیں اور گرہ منتری بھی اسی راجے سے آتے ہیں اس کے علماء ہیماشل پردیش ابھی اتراخن میں آپ نے دوبارہ جیت کی درج کی اور اتحاس درج کیا کیونکہ نورملی جو پہاڑی راجے اس میں ہر پانچ سال میں ستہ چینج ہوتی ہے لیکن آپ نے اتراخن میں اچھا ریکارڈ بنایا تو بیجے پی چاہے گی کہ ہیماشل میں ریٹین کرے اپنی ستہ کو تو وہاں کا ریپورٹ کارڈ لے کر اور کین سرکار دیگئے جو دبل انجن کی سرکار کی بات بیجے پی کرتی ہے اور لگوک سترہ سے اٹھارہ راجوں میں بیجے پی اور اس کے جو سہیوگی دلوں کی سرکار ہے آج کی تاریخ میں تو ان اٹھارہ راجوں میں کس طرح سے بہتر کام ہو ان کا اپنا ہو اسٹیٹ کا اور ساتھ ساتھ جو کین سرکار کی سیمت ہے ایک سکیم نے میں نے آپ کو گنایا کہ تمام سارے سکیم سے چاہے تو آپ مفتہ جو سکیم چل رہا ہے کرونا کے دور سے اس کو کس طرح سے implementation ہو رہا ہے اس کے علامہ جو مکان دینے کا کام مکان دینے کا کام جو لوگوں کو دیا جارہا کسانوں کو گریبوں کو وہ کیسے چل رہا ہے کسانوں کو جو پیسہ جاتا ہے چیزار روپیا ہر سال میں اکاؤنٹ میں جاتا ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے اس کے علامہ نوجوانوں کے لیے تمام سارے سکیمز کیے جا رہے ہیں اس کا کیا سٹیٹس ہے مہلاؤں کو جس طرح سے جو اللہ یوزنہ کے جرے آپ گیس دیتے ہیں تو اس کو لے کر کیا فیڈ بیک ہے جو مہنگائی ہے اس کا کوئی دکت ہے اور ہے تو اس کو آدھار پر کاروائی کی جاتی ہے تو تمام چاہے سڑکوں کو لے کر جو سڑک ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا پوری دیش میں جو این ایس کا کام چل رہا اس کو لے کر کیا سٹیٹس ہے آباس یوزنہ کو لے کر کیا سٹیٹس ہے تو تمام سارے کئی سمال لگ ڈیر سوز کے آس پاس سکیم بھارت سرکار کی چلتی ہے ایک سو ستر کے آس پاس سکیمز چلتی ہیں ان سارے سکیمز کو لے کر کیا سٹیٹس ہے اور راجی سرکار اپنے انویٹیو آئیڈیا کے تحت کیا کر راجی سے ہم نے اتر پردیش میں دیکھا تھا کہ اتر پردیش چناؤ جہم گئے تھے تو جیسے مان لی مفتاناج کے تحت گےہوں چاول اور باقی چیز گین سرکار دے رہی تھی دال دے رہی تھی تو کم سے کم سٹیٹ گورنمنٹ میں اس نے ایڈ آن کیا تھا اس میں تیل اور نمک سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے دیا جارہا ہے تو ایک گھر میں ایک طرح سے کہا جائے تو پورا پیکج ان کے گھر میں آ کے مل رہا ان کو کوئی چیز باہر لینے نہیں جانا ہے ان کو چاول بھی مل رہا ہے دال بھی مل رہا ہے گےہوں بھی مل رہا اور ساتھ ساتھ ان کو تیل اور نمک بھی مل رہا تو ایک گریب پریوار کو جو چیزیں چاہیے اس کو ایک ایک چیز مہیا کرائی جاری ہے اور اس میں ڈبل انجن کی سرکار کا کام ہوتا ہے law and order ان کا بہتر تھا تو کانون بیوستہ یوگی سرکار کا اور باقی بیوستہ جو پردھان منتری موڈی کا جو سکیمز تھا کہیں گریبوں کو آناج دینے کا بیجی پی نیو پر نشن 2024 کو دھارت کرنے کے لیے سہم بیٹھک کو بلویا ہے لگاتار بیجی پی ہیڈکوارٹر سر روی ترپارٹی رپورٹ کر رہے ہیں officials بڑے شاندار آ رہے ہیں تمام راجعوں کے سی ایم ڈیپٹی سی ایم پہنچتے ہو نظرارے اور شام 4 سے 5 کے بیچ پہ پردھان منتری ناریندر موڈی کی موجول کی بھی یہاں پر ہونے والی ہے